اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں حضور سید نسید بدیودین احمد زندہ شامدار مدار العالمین رضی اللہ عنہ کی ایک بہت مشہور قرامت کے بارے میں زندہ قرامت کے بارے میں کہ ایک مرے ہوئے بچے کو جب لا کر کے سرکار کی جالی کے سامنے رکھا گیا تو کون سا واقعہ پیش آیا جسے دیکھ کر سارے لوگ حیران رہ گئے اور یہ واقعہ ارس کے دوران کا ہے آئیے جانتے ہیں کون سا پورا واقعہ ہے اور کون سا کتاب میں لکھا ہے پوری ڈیٹیل میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بات کرنے والے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور آخر تک ضرور دیکھیں اور سرکار مدارفہ کی کرامات اور تمام اسلامیس بلوک اور تمام درگاہ وغیرہ کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں ایک کتاب ہے تذکرہ مدار العالمین جس کو لکھا ہے مولانا حکیم عبد الرحمن چشتی قادری ابو العلائی رحمت اللہ علیہ نے اور اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے جو ایسا واقعہ ہے بڑا حیران کر دینے والے واقعہ ہے ایک شخص تھا علی غلق کا جن کا نام تھا علاودین انہوں نے منت مانی تھی کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے حضور مدار پاک کی بارگاہ میں آکے منت مانی اس کے بعد جو ہے وہ چلے گئے کچھ وقت گزرا تو ان کو اللہ تبارک تعالی نے ایک اولاد عطا فرما دی اور جب وہ ان کے اولاد تقریباً ہوئے ہوئے تقریباً آٹھ نو سال گزر گئے اس کے بعد وہ شخص کو یاد آیا کہ ہم نے سرکار مدار پاک میں جو ہے منت مانی تھی تو اس کو پورا کرنا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر کے مکنپور شریف آئے خاص سولہ تاریخ کو جس دن عرص کا دن تھا اور یہ واقعہ جو ہے یہ واقعہ ہے تیرہ سو بہتر ہجری کا اور اب اس ٹائم چل رہے ہے تقریباً چودہ سو پینتالیس ہجری تقریباً یہ واقعہ تہتر سال پرانا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ جب مکنپور شریف لے کر کے اپنے بیٹے کو آتے ہیں اور آنے کے بعد ان کا نام تھا اس بیٹے کا نام تھا شہاب الدین اور ان کے والد کا نام تھا علاہ الدین تو وہ پہلے جاتے ہیں عیسن ندی پر غسل کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بھی غسل کراتے ہیں اور جو ان کے لوگ ساتھ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ غسل کرتے ہیں اس کے بعد وہ بیٹے کو جب غسل کرواتے ہیں تو اس کو سردی ہو جاتی ہے اور یہاں تک کہ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ وہ بیمار اتنا ہو جاتا ہے کہ مرض وفات کے قریب فوراً پہنچ جاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے وہ فوت بھی ہو جاتا ہے اب وہ اور حیران رہ جاتے ہیں اور پریشان ہو کر رونے لگتے ہیں کہ سرکار مدار پاک کے وہاں یہاں منت پوری کرنے آئے تھے اور ہمارا بیٹا بھی جان سے چلا گیا اس کا انتقال ہو گیا اب یہ روتے ہوئے آئے اس دن خاص شکل دھمال کا وقت تھا سولہ تاریخ تھی پورا مجمع بھرا تھا عرص لگا تھا مکنبور شریف میں ہزاروں لاکھوں کی پبلک مکنبور شریف میں اکھٹا تھی اور وہ شخص اپنے بیٹے کو لے کر کے آیا اور لانے کے بعد جو بیٹا تقریباً چھ سات سال کا تھا اس بیٹے کو لے کر کے آئے سرکار مدار پاک میں درگا کے قریب پہنچے اور جالیوں کے قریب جانے کے بعد اس بیٹے کو وہیں پر رکھ دیا جالی کے سامنے اور وہ بہت روئے دعائیں بھی کرتے رہے اور بہت سارے لوگ دیکھ رہے تھے کیسے ان کی فیملی پریشان ہے اس بیٹے کے لیے دیکھتے ہی دیکھتے اس بچے کے اندر حرکت ہونے لگی وہ بچہ زندہ ہو گیا اور وہ مچل کر رونے لگا جیسے ہی انہوں نے دیکھا اللہ الدین نے کہ ان کے بیٹے حرکت کرنے لگا اور وہ زندہ ہو گیا بیٹے کو زندہ دیکھ کر ان کے باپ اللہ الدین بہت زیادہ خوش ہوئے اور خوشی مسررت کے ساتھ خوب جو ہے وہاں پر سرکار کے آستانے پر منت کو پورا کیا اس کے بعد اپنے بیٹے کو لے کر کے عرص تک رہے اور پھر وہاں سے واپس ہو گئے بہت سارے لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا اور اس کرامت کو سرکار مدارے پا کی زندہ کرامت کو ایک صرف انہی نے نہیں بلکہ تمام لوگوں نے جتنے عرص میں آئے بہتے سب نے اس کرامت کو دیکھا